بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی نے مجھے اکمینٹ کیا تھا جی کمپنی ریٹ ہے اور میں کیا اپنا اکامہ لگوا سکتا ہوں اس کے مطلب آپ کو میں تفصیلن ابھی سمجھا جتا ہوں جو جوازات کی طرف سے ایک لیٹس قانون آ چکا ہے اس کے مطلب پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے جی کمپنیز والے بندوں کو اس چیز کے اوپر فدو لگاتے تھے کہ بھائی کمپنی کی وہ تمیم پے کرنے والی ہے وہ ایسے ہی بندوں کے ایک سال دو سال تین تین سال میں نے دیکھا بندوں کے ایک کمپنی لگاتی ہے ایسی باتے سے نہ کر بلکل ایسا ہی تھا اگر کمپنی پہلے ریڈ ہوتی تھی تو اس کمپنی کے انڈر میں جتنے بھی ملازم ہے کسی کا ایک کامہ نہیں لگتا تھا لیکن ابھی جوازات کی طرف سے یہ کنفرم لی کہہ دیا کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ میں آپ کو ابھی تفصیل تھوڑی بتا اس میں خاص کا ازاد کام کرنے والے بھی آئیں گے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کفیل کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ ہزاروں کی تدات میں میں بولوں گا بنی مالک اور فیصلیہ بوادی وغیرہ اور ریاض میں پتھا وغیرہ کی بات کریں ہر شہر میں جو برہ بہت کام کر رہے ہیں اور خاص کا بنگالی مارکین وہ بری ہوئی ہیں خاتیوں سے جو کہ اپنے کفیلوں کے ساتھ اگریمنٹ کر کے باہر کوئی نہ کچھ شاپ کوئی نہ کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آپ میں سے بہت سے بھائی ہوں گے تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ نے کفیل کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے کفیل کو آپ پیسے دیتے ہیں میرا اقامت تجدید کرتا ہے یا وہ آپ کو بولتا ہے مجھے دو ہزار بھیجتے ہیں اقامت کے پیسے دے گا تو بعد میں کم دے دینا آپ نے پانچ ہزار اس کے ساتھ جیسائٹ کیا ہوا ہے بعد میں آپ اس کو تین ہزار بھیجتے ہیں وہ بولتا ہے میرا کمپنی ریڈ ہے بھی دیکھو یہ ریڈ آ رہی ہے یہ بعد میں میں گرین ہوتی ہے میں آپ کو لگوا دیتا ہوں آپ کو بھی ایسے اگر ضرور کرتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سمپل سیدھا طریقہ جوادہ نے بتایا ہے جی آپ کسی بھی کمپنی چاہے وہ ریڈ ہے یا لو گرین ہے یا اس کی تمیم پہ کرنے ہوئی یا کچھ بھی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو کوئی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کمپنی کا کوئی بھی برکر اپنا اقامت خود سے بھی لگوا سکتا ہے خود سے بھی لگوا سکتا ہے اپنے اپ شرکے تھروں کسی مکتب والے کے پاس چلیں یہ آپ سے پچاس ریال لے لے گا سو ریال لے لے گا فیس زیادہ سے زیادہ ورنہ بیس ریال میں وہ خروج بھلا پیپر نکال کر دے دیتے میرے ایک دوست کا خروج لگایا حال ہی میں تو بیس ریال میں مکتب والے نے اس کا خروج لگا کر اس کو پیپر نکال کر دے دیا تھا انڈین تھا تو بھائی میں نے چلو پچاس سو اگر لے لے گا اگر نہیں تو وہ کفیل بھی آپ کا اس کی چاہے کپنی ریڈ ہو چاہے وہ خود سے ریڈ ہو پھر بھی کوئی فیس بھی بھی کرنے والی ہو اس کے اوپر فائن بھی ہو تو پھر بھی وہ آپ کا اکامہ اپنے اپشر سے خود تجدید کر سکتا ہے یہ اوپشن رکھ دیا گیا ہے ایک بہت اچھا اوپشن ہے میرے حساب سے بہت سے بھائیوں کے اکامے تجدید اسی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں خاص کر جو ازاد کام کرتے ہیں کہ کفیل کو پیسے بھی دے دی ہیں وہ بولتے میرے اوپر یہ فائن ہے فائن کلیر کرنے والی پھر آپ کا اکامہ تجدید کرتا ہوں اور وہ روز بھائی ٹینشن میں ہی رہتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں پکڑا نہ جاؤں تو ابھی یہ مسئلہ حال ہو چکا ہے آپ اپنے کفیل سے بول کر یا اپنے 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 اکامہ کچھ سے تجدید کر سکتے ہیں